بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں بات کروں گا یونیورسٹی آف کورٹ ایزیور کے بارے میں سٹوڈنٹس یہ فرنس کی ایک پبلک یونیورسٹی ہے فرانس کی اس میں کافی سارے ماسٹرز کے کورسز جو ہیں وہ آویلیبل ہیں انگلیش لینگویج میں اور ٹویشن فی کی بات کریں تو سٹوڈنٹس اس میں جو ٹویشن فی ہے وہ تین انسٹالمنٹ میں پیگ کی جاتی ہے پھرسٹ پیگ کی پیگ راتی ہے پھرسٹ پیگ کی پیگ کرنے پر اس کے ایکٹرے جب ایزیور کے پارے میں بھی تین انسٹلمنٹatas کی پیگ کرنے پر آپ کو فرانس کی پیگ کرنے بالکل ہیں یا یہاں صحیح پیگ کرنے یہ ٹوٹلی آپ کے پاس پر آپ کو فس انسٹالمنٹ مست پیگ کرنی ہوتی ہے ان کے ایسا اگر آپ کا ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو یہ ریپنڈیبل ہوتی ہے یہ فی آپ کو ریپنڈ ہو جاتی ہے اس میں سکولرشپ بھی کافی ایبیلیبل ہیں اس انیورسٹی میں نیوڈ بیس سکولرشپ یہ ہے جو آپ کے فنینچل ڈاکومنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ دیکھ کے آپ کو نیوڈ بیس سکولرشپ آفر کی جاتی ہے نیوڈ بیس سکولرشپ آپ کو ویزا گرانٹ ہونے کے بعد اس کی جو ڈیڈ لائنگ ہے وہ اوپن ہوتی ہے اب اس سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس میں کورسز کون کون سے آفر کیے جا رہے ہیں ماسٹرز کے آپ نے اس لنک پہ آ جانا ہے اس کا لنک میں دسکرپشن پہ دے دوں گا اس پیج پہ یہاں پہ آپ نے پروگرام پہ کلک کرنا ہے نیچے آ جائیں گے کیوں میں پہلے ہوں اکڑے پڑے ہی پیٹوینٹس کے کورسز ہیں جو یہ ی اوپر کر رہی ہے انگلیش میں کورسز کے موسٹرز کے جو بھی آپ کا ریلیونٹ کورسز ہے اس کو آپ نے واپنے سپلیک کر لنا ہے اس پہ اپلائی کا پروسیجر پہcenیا پہ میں بات بھی آتا ہوں پہلے میں یہاں پہ ٹویشن اور ٹفننگ پہ آجاؤں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ پیٹوینٹس کے پڑے ہیں پہ یہاں پہ آپ نے اٹویشن فی پر کلک کر رہا ہے تو نیچے یہاں پہ کوسٹنز آ جائیں گے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اٹویشن فی کی ڈیڈلائن کب ہے ہاو شوڈ آئی پہ اٹویشن فی وین شوڈ آئی پہ اٹویشن فی یہاں پہ لکھا ہوئے یو مست پہ اٹلیس ون تھرڈ اٹویشن فی کہ آپ نے جو اٹویشن فی کا اپنے سٹارٹ ہونے سے پہلے کورس کو پہ کرنا ہے اور اس کے بعد آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے نیچے سکولرشپ تو آپ نے کلک کر دینا یہاں پہ سٹویشن فی آپ کی سکولرشپ کی ڈیٹیل آ جائے گی تین طرح کی سکولرشپ ہے ایک میریٹ بیس ایکسیلنس سکولرشپ جیسے کتنی یہ آفر ہوتی ہے یہ آپ کی جی پی آئی پہ میٹر کرتا ہے آپ کا پروفائل کتنا سٹرونگ ہے اس بیس پہ یہ ہے آپ کو میریٹ سکولرشپ آفر ہوگی دوسری جو ہے وہ نیچے سکولرشپ ہے یہ آپ کے فینینشل ڈاکومنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اگر آپ ڈیزرپنگ سٹویشن ہے تو آپ کو یہ سکولرشپ آفر ہو جائے گی اب سٹویشن چلتے ہیں کورس پہ آپ نے یہاں پہ پروگرام سپے کلک کر دینا ہے میں سٹویشن یہاں پہ ڈیٹا سائنس اور آٹیفیشن انٹیلیجنس پہ کلک کرتا ہوں اس پہ میں آپ کو اپلائی کر کے بتاؤں گا باقی کورس اس کا بھی آلموس پروسس سیمیلر لی ہے اور تھوڑی سی اس میں چینجز ہوں گی ریکوائرمنٹ کے حساب سے یہ سٹویشن ڈیٹا سائنس کا کورس ہے اس میں باقی ڈیٹیل آپ نے دیکھ لینی ہے سٹویشن اپلائی کرنے کے لیے آپ نے اس پورٹل پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے اس کو انگلیش میں کنورڈ کر دینا ہے انگلیش میں کنورڈ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے create an account پہ کلک کر دینا ہے create account پہ آپ کلک کر دیں گے یہاں پہ آپ نے last name first name email address اور یہاں پہ آپ نے password اپنا mention کر دینا ہے save پہ آپ کلک کر دیں گے یہاں پہ student صاحب کو email receive ہو جائے گی یہاں پہ مجھے email receive ہو گی یہ username میرا یہ اور password میرا انہوں نے یہاں پہ یہ ڈیٹیل دی آپ نے اس لنک پہ کلک کر دینا ہے لنک پہ جیسے ہی کلک کریں گے آپ نے اس کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ username اور password جو ہے وہ اپنا یہاں سے copy کر کے paste کر دینا ہے صرف اس کیברים ہے پہ سارے یقین火 بخش ہیں پس سورٹ quienٹ Said Had they putmiyor جو آپ نے create کی ہو گا اس دی Japan کے ٹرانسلیٹ اس کا کہاں جیساں نے ف پہ سورٹ کیا جو آپ انٹر کیا تھا آپ پہ انٹر کر کے اس کو لاغ ان کر دیں گے لوگ ان کرنے کے بعد آپ انٹر کرنے کے بعد اپنے یہاں پہ نیچے آ جانا ہے پرسنل انفو پہ یہاں پہ آپ نے انٹر موڈیفائی انفرمیشن پہ کلک کر دینا ہے نیشنلٹی آپ اپنی سلیک کر دیں گے یہاں سے پاکستان آپ نے اس کو نیکسٹ کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے ٹائٹل اپنا سلیک کر دینا ہے نیچے یہاں پہ آپ نے ڈیٹا برث اپنی منشن کر دینا ہے اس کو سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ نے اس نیچے سیو کر دینا ہے اس کو سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ نے اس نیچے سیو کر دینا ہے موسیقی 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 اور اس میں آپ نے اپنا چیک کر لینا ہے جو بھی آپ کا آپ نے اپنے جس ریلیونٹ کورس میں کی ہے وہ یہاں پہ آپ نے سلیک کرنی ہے میں یہاں پہ پارن ٹائٹل ایڈمیٹڈ ٹو ایکویلنسی اس پہ کلک کر دیتا ہوں اور نیچے آپ آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے یہ یہاں پہ پوچھ رہے کہ آپ کی جو گریڈ ہیں وہ گوڈ ہیں بیڈ ہیں یا پیر ہیں ایکسیلنٹ ہیں جو بھی ہیں اس حساب سے یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں اگین آپ نے اس کو انگلیش میں کنبرٹ کر دیتا ہے تو یہاں پہ اس کو میں گوڈ کر دیتا ہوں آپ نے اپنے مارکس کے حساب سے اس کو سیکڑ کر نیچے یہاں پہ کنٹری آپ نے اگین سیکڑ کر دینا ہے اس کو آپ سےیو کر دیں گے اس کے بعدنیچے آ جائیں گے لوگلسٹوڈی سٹوئینٹس یہ آپ کے لئے نہیں کیوں کہ یہ آپ اپنے انٹرنیشنل انٹرنیشنل Orlando Fall School پر لکھ کر دینا ہے یہاں پہ آپ اپنے پناکار کنٹری اپنا پاکستان سیکڑ کر دیں گے اور یئر اپٹین آپ نے مینچن کر دینا ہے اپنا اس کو اگین آپ نے انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر دینا ہے ٹورنٹ یہاں سے آپ نے ڈگری دیکھ لینی ہے ماسٹر کی ہے پی اے جی کی ہے میری بیچلر کی ہے تو یہاں پہ میں انجنیرنگ ڈگری سیلیک کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ نے اپنا جو ڈگری ہے اس کے حوالے سے لکھتے ہیں میں یہاں پہ simply ڈگری کا نام یہاں پہ مینچن کر دیتا ہوں آپ نے پروپر یہاں پہ اس کی ڈسکرپشن لکھتے نہیں ہے یہاں پہ آپ نے اس کو ڈسکرپشن لکھتے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو ڈسکرپشن لکھتے ہیں اس کو بھی آپ نے پہلے انگلیش میں کنورٹ کر دینا ہے اور یہاں پہ اس میں آپ سے مارکس پوچھے ہوئے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ مارکس کتنے ہیں لیس تین سکسٹی پرسنٹ ہے گوڑڈ ہیں ناف ہیں کتنے ہیں تو میں اس کو یہاں پہ گوڑ کر دیتا ہوں اپنے سیو کر دینا ہے سیو کرنے کے بعد سٹوڈنٹ یہاں پہ آپ نے اور اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو آپ نے وہ بھی ایڈ کر دینا ہے مسترز کی ڈگری ہے تو آپ وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں نیچے آپ نے انٹینشیز پہ آ جانا ہے یہاں پہ آپ نے جتنا بھی perspectives ہے وہ آپ نے اگر shepherdنيشیز پہ کھے گئی میں نیچے آپ آ جائیں گے آپ اوپ وارس پہ پیشن لکھایا پیشنہیں مسئول tiroڈ ہے لئے آپ کا جو پروپیشنل ایکسپیرینس ہے یہ کافی میٹر کرتا ہے اگر آپ کا جی پی اے کم بھی ہے اور آپ کا پروپیشنل ایکسپیرینس زیادہ ہے تو آپ کو اس بیس پہ ایڈمیشن ملنے کے چانسز زیادہ ہیں نیچے آپ اپلیکیشن پہ آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے نیو اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ڈگری جو ہے وہ اپنی سلیک کر دینا ہے میں سرچ کر دیتا ہوں سلیک کر دینا ہے یہاں پہ سٹوینٹ آپ نے اپنا جو سی وی ہے وہ اٹیج کر دینا ہے میکسیمم ٹو پیجز کی آپ کے پاس سی وی ہونی چاہیے یہاں پہ آپ جو پاسپورٹ اپنا وہ اٹیج کر دیں گے سی وی اٹیج کرنے کے لیے آپ نے پلاس پہ کلک کرنے چوز فائل کریں گے اور سمپلی یہاں سے آپ نے اپنے کر دینا ہے اس طرح کر کے سٹوینٹ ہی آپ کی فائل اپلوڈ ہو جائے گی نیچے آپ نے اپنی اپنی فوٹو اپلوڈ کرنی ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ فارم کو آپ نے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے اس کے بعد نیچے سٹوینٹ آپ نے اپنی ڈگری کی جو آپ کی بیچلر کی ڈگری ہے وہ آپ نے اٹیج کر دینا ہے موٹیویشن لیٹر میکسیمم ون پیج کا ہوگا وہ آپ اٹیج کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ نیچے کوئر فائل ہے اس کو بھی اپنے ڈاؤنلوڈ کر دینا ہے یہ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اپن ہو گئی ہے اس کو سٹوینٹ آپ نے فل کر دینا ہے آپ نے یہاں پہ اپنا نام لکھنا ہے ڈیٹا برس لکھ دینا ہے کنٹری سٹی کا نام لکھ دینا ہے اور اپنے یہاں پہ کورس لکھ دینا ہے کہ ڈیٹا سائنس اور اٹیج کر دینا ہے یہاں پہ آپ نے ایم برن کر دینا ہے کیونکہ یہ ایم برن میں کورس آ رہا ہے ہونکہ یہاں پہ آپ نے جو اپنی جو ڈگری یہ اس کا نام لکھ دینا ہے اس کی اسی آیت لکھ دینا ہے یہ یونرسٹی کا نام لکھ دینا ہے یہاں پہ نیچے سپل کر کے اس کو پہلا ہے اس کا سٹوینٹ آپ نے پرنٹ آٹ لینا ہے eternal لکھ کر دینا ہے اور اس کوں آپ نے خلق خیل کر دینا ہے اس کو مزد کر دینا ہے اس کی ساتھ آگئی ایم بثیر کر دینا ہے اس کے بعد دوسری پڈیا پائل ہوں بھی میں یہاں پہ اسpected div muita��کرار اٹیج کر دینا ہے اپنے ڈاؤنڈوٹ کر دینا ہے اوپن کر دیں گے اس میں سپوئنٹ سے آپ نے نام لکھنا ہے اپنا نیچے سرنیم کنٹری اور پروگرام یہاں پہ آپ نے سٹیک کر دینا ہے کون سا کون سے سپوئنٹ سے یہاں پہ آپ نے اس کو انجینئرنگ میں سٹیک کر دینا ہے نیچے آپ آ جائیں گے یہ سپوئنٹ سے ایک سمپل سا فارم ہے یہ آپ کی جو اپلیکیشن اس پہ اتنا افیکٹ نہیں کرے گا یہ سروے ٹائپ ہے اس کے کوسٹن کے آپ نے انسر دے دینے یہ بلکل سمپل سا ہے اس کو بھی آپ نے اگین یہاں پہ اس کو اسی فارم میں سیف کر کے یہاں پہ پیسٹ کر دینے اس پہ آپ کسی نیچر کی ضرورت نہیں پڑے گی نیچے آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ نے یہ یورپی یونین کے لیے اس کو آپ ایزٹیز رہنے دیں نیچے آپ نے ٹرانسٹیپ پہ اپنی اٹیج کر دینی یہاں پہ آپ نے مینیمم دو ریکومنڈیشن لیٹر سائنڈ ان سٹیمپوں آپ کی یونیورسٹی سے ان دونوں کو ایکی پی ڈی ایف فائل میں مرچ کر کے یہاں پہ اٹیج کر دینا ہے نیچے آپ نے اپنا انگلیش پروفیشنسی سیٹیف کیئر جو ہے وہ آپ نے اٹیج کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اٹیج کر دینا ہے یہ کافی امپارٹنٹ ہے اس کو میں اپن کر کے بتا دیتا ہوں اس میں آپ نے یہاں پہ اوپر اپنا نام لکھ دینا ہے نیچے آپ کے ڈیٹا سائنس کے جتنے بھی کورس ہیں وہ آپ نے مینچن کر دینا ہے یہاں پہ پروبیلٹی اور سٹیٹس کے جتنے کورس ہیں اس کا نام لکھنا ہے آگے اس کا کورس کنٹینٹ اس کے بیٹسکرپشن دینی ہے کہ اس میں کون کون سے ٹوپکس آپ نے پڑے ہیں کریٹ آور اس کے کتنے تھے وہ آپ نے مینچن کرنے تین کریٹ آوری ہوتے ہیں گریڈ آپ نے مینچن کر دینا ہے آپ کا جی پی ای کتنا تھا اور یہاں پہ اس کا یہر آپ نے مینچن کر دینا ہے کہ آپ نے کون سی سمیسٹر میں یہاں آپ نے کلکولیٹ کر لینا ہے اگر آپ نے خصی سمیسٹر میں پڑھی ہے تو کون سیئر بنتا تھا نیچے اچھے کرز جتنے کورس اسی طرح آپ نے ان کی ٹوپکس کرنے ہیں سٹوئنٹس اگر آپ کو ڈسکرپشن نہیں مل رہی یا آپ بھول چکے ہیں آپ نے سمپلی ایچ سی کی ویب سائٹ پر جانا ہے وہاں پہ منشن کر دینے سوفیئر انجینئرنگ کورس کنٹینٹ وہاں پہ آپ کو ایک پیڈیا فائل مل جائے گی اس کو کمپلیٹ آپ نے ڈاؤنڈوڈ کر دینے اس میں جتنے بھی آئی ٹی ریلیٹڈ ماسٹر سے لے کے پیچلر پی ایڈی جتنے بھی سبجیکٹس ہیں وہ تمام کی ڈیٹیل اور پورس کنٹینٹ اس میں گیون ہیں وہاں سے آپ نے ٹوپکس اٹھا کے یہاں پہ پیسٹ کر دینے نیچے الگردم میں سیم اسی طرح آپ نے کرنے پروگرامنگ کے جتنے سبجیکٹ ہیں وہ آپ نے ایڈ کرنے اور یہاں پہ آپ نے آپ کا جو پروگرامنگ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایکسپیرینس ہے آپ کو کتنی لینگویجز جاتی ہیں کس لیول کا ایکسپرٹ ہیں وہ آپ نے یہاں پہ اس کی آپ نے بریفنگ یہاں پہ لکھنی ہے کہ آپ نے کن جوب کی ہے کسی ساوٹوئر آسز میں یا کنی ایونٹ میں آپ نے پرٹیسپیٹ کی ہے آپ کی پروفیشنل سکل جو ہے وہ آپ نے منچن کرنی ہے اس کو بھی آپ یہ پورا فیل کر کے سیو کر کے سٹوئنٹ یہاں پہ آپ نے اس کو اٹیج کر دینا ہے نیچے لاس اولہ فارم میں اس کو بھی آپ نے ڈاؤنوٹ کر دینا ہے اور اوپن کر دیں گے یہاں پہ سٹوئنٹ یہ ایک سرویس ہے آپ کی ایکسرسائز پیتھن ہے اگر آپ نے یہ ایکسرسائز کمپلیٹ کی ہے یہاں پہ مینچن کیا ہوئے کہ آپ نے یہ ایکسرسائز جو ہے وہ جیو پیٹی کی ہیلپ سے نہیں کرنی اس کی جو ڈیٹا سائنس اور ڈیفیچل انٹیلیجنس ہے انہوں نے کوئی ٹیسٹ وغیرہ بھی رکھا ہوئے سیلف ایسیسمنٹ کے لیے کہ آپ اس کو سالو کریں گے پروگرامنگ وغیرہ کے کوسٹنز کو تو آپ کو سیلف ایسیسمنٹ ہوگی کہ آپ نے آپ کا لیول کتنا ہے تو آپ نے وہ منچن کرنا ہے کہ آپ نے ایکسرسائز آپ کو کیسی لگی میڈیوم ہے ہارڈ ہے اگر کوئی کمنٹس دے رہے ہیں وہ آپ نے لکھنے ہے یہاں پہ اور لینیر الیجبرہ بھی اسی طرح ہے یہ سٹوئنٹس ان کی ویب سائیڈ پہ ہوگی ایکسرسائز بلکہ یہ نیچے ہی گیون ہے یا آپ نے سیلف ایسیسمنٹ کر کے اسٹوئنٹس اس کو سالو کرنا ہے خود اور پھر یہاں پہ اوپر اس کو فل کرنا ہے کہ آپ یہ آپ کے لیے ہارڈ تھی میڈیوم تھی یا جس طرح بھی تو آپ نے یہ اس کو بھی فل کر کے یہاں پہ اٹیج کر دینا ہے اٹیج کرنے کے بعد آپ نے ٹرانسپیٹ بائی اپلیکیشن پہ کلک کر دینا ہے ٹرانسپیٹ بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ ڈاکومنٹس میرے اپروڈ نہیں ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو اپلیکیشن یہاں پہ سبمیٹ ہو جائے گی اور یہ بھی پروسس پینڈنگ میں ہوگا تو جیسے ہی اس کی یہ ڈیسیئن ویٹنگ میں ابھی اپلیکیشن ہولڈ میں یہ سبمیٹڈ ہو جائے گی اور یہ ویٹنگ میں ہی ہوگا تو جیسے ہی اگر ڈیسیئن آئے گا تو آپ کو ریسپونس مل جائے گا اس کے بعد آپ اپنے پروسس سٹارٹ کریں گے اس سے ریلیٹڈ آگا کوئی پوستن ہے تو آپ کمنٹ کریں تھینکیو سو مچ پر اس ویڈیو